اسلام علیکم ناظرین ایکوئریس یعنی بلدلب سے وابستہ خواتینوں حضرات کے یہ مارچ دوہزار تئیس کیسا مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ اور پیچھو ہم آئیں گے آپ کے سفری معاملات، امیگریشن، ویزا اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے مارچ کیسا ہوگا آپ کو آگے بٹھنے کے لیے کن اصولوں کی پیر بھی کرنی ہوگی اس مرک کے حوالے سے آپ کے لیے کیسی کامیابیاں ہو سکتی ہیں نکاح مگنی، شادی کے معاملات اور اپنی دھن دولت کے حوالے سے اپنی مہانہ ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پیز عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھی لیں معزز ایکویریس کا مہینہ ثابت ہوگا جس میں ذاتی طور پر آپ تخلیق اور تباہی اور مضبوط ارادوں کی طرح کامزن ہوں گے آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں 23 مارچ کو پلوٹو منتقل ہو رہا ہے پلوٹو آنے والے 20 سالوں میں آپ کے اپنے برج میں قیام پرزید رہے گا ربطہ پلوٹو کا موجودہ ٹرانزٹ اس دل میں تقریباً تین ماہ تک ہوگا جسے آپ ذاتی طور پر متاثر ہوں گے پلوٹو آپ کے آنے والے مستقبل کا تیعن کرے گا آپ ذاتی طور پر 23 مارچ کو کسی نئی جانب وڑان بھرنے کے لیے تیار نظر آئیں گے آپ کے رجانات میں بدلاؤ پیدا ہوگا آپ اپنے مستقبل کے بارے میں تعمیری اور تخلیقی پہلووں پر گوڑ کر رہی ہوں گے اولاد کے مستقبل پر آپ کی توجہ موجود رہے گی اور آپ کے سفری معاملات اور آنے والے باقت میں آپ کو کیسے سفر درپیش آ سکتے ہیں ان کے بارے میں فیصلی ہوں گے آپ کے دولت اور کاروباری معاملات اس مہینے میں تین سے انیس مارچ تک انتہائی تشویش ناک حالت میں رہیں گے روپیہ پیسہ آنا کم ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اس کو خرج کرنے کے حوالے سے بھی آپ زیادہ سودمند اقدامات کرتے ہوئے مہین نظر آ رہے البتہ آپ کی رومانوی زندگی کے حوالے خوشکوار لبہات گزارنے کے مواقع دلیں گے 20 مارچ کے بعد کے دن بہن بانیو آپ کی سوشل زندگی اور عزیزو اکارب سے تعلقات میں مضبوطی کے دن ہوں گے آپ کا دوستی کا گھر گو کہ اس تمام مہینے میں خالی رہے گا لیکن سورج کا شر اور مشتری کی نظرات آپ کے دوستانہ تعلقات میں بے پیدا کریں گی خواہشات اور امیدوں کے حوالے سے آپ کو کامیابی ملے گی آپ دوستوں پر اس مہینے میں اعتماد کر سکتے ہیں اور دوست آپ کی عزت و نامبری میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو بھرپور سپورٹ کریں گے آٹھ مارچ کو زول جو کہ آپ کا رولر ہے وہ ریوج میں داخل ہوگا یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے داروں تر کاروباری معاملات میں اتار چڑھو اور ایک آزمائشی دور شروع ہو رہا ہے یہ آنے والے تئی سالوں تک آپ کو اقتفس اتحال میں مبتلا کر سکتا ہے وہ جہود مزول آپ کے خرید و فروخت کے معاملے میں آپ کو گہری سنجیدگی عطا کرے گا چیزوں میں یہ اکثر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے روپے پیسے کے مطلق آپ کے خیالات اس مہینے میں زیادہ عوض پرستانہ بھی ہو سکتے ہیں لیٹو جو کہ آپ کا کاروباری امور کا سیارہ ہے وہ بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اس لیے کاروباری معاملات میں آپ پہلی صورت کے حال سے باہر نکلیں گے آپ کے کاروباری معاملات نوکری اور روزگار کے معاملات ایک سنجیدگی کے دور میں داخل ہو رہی ہیں اس میں کچھ عرصے کے لیے آپ کو چیزیں روپی ہوئی معلوم ہو سکتی ہیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا آپ کی علمی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث ہوگا تعلیم پر آپ کے لیے توجہ دینا آسان رہے گا سوشل تعلقات میں اضافہ ہوگا اور اشتہ داروں کے ہاں آنا جانا بڑھے گا زورہ سترہ مارچ کو بھوٹ سور میں داخل ہوگا عبال کی حالت سے نکلنے کے بعد زورہ آپ کے خاندانی تعلقات میں بھی اضافے کا باعث ہوگا سترہ مارچ کے بعد کے دن آپ کے روحانی معاملات میں بہتری کے دن ثابت ہوں گے البتہ آپ کو عرضوں اور تمنعوں میں خرید کی صورتی حال کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کے جذبات سترہ مارچ کے بعد زیادہ بہتر نویت کی ہوں گے آپ مایوسی اور ڈس اپوائنمنٹ سے دور ہوں گے اور آپ کی پروہ امیدی زیادہ بڑھے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ حقائق کے حوالے سے شاید زیادہ سنجیدہ نہ ہوں یا آپ خود کسی اہم نکٹے کو دانستہ طور پر نظر انداز کر رہے ہوں روپے پیسے کے حوالے سے آپ کا رویہ اس مہینے میں آٹھ مارچ کے بعد زیادہ ساخت اور جابرانہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے کھل کر کمانا اور لگانا شاید دونوں ہی آسان نہ ہو آپ اپنی کمٹی چیزوں کی حفاظت کے بارے میں زیادہ متوجہ نظر آئیں گے اور اپنے اساسوں کو سمیٹھتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیں گے مارچ کے مہینے میں آپ کی صحت کے حوالے سے تشویشناک سوچی حال کا سامنا ہو سکتا ہے مریض برجوزہ میں پچیس مارچ تک رہے گا جو اولاد کے معاملات میں چیزوں کو تیری سے آگے بڑھانے کا باعث ہوگا اولاد کے مستقبل ان کے کام کاج کے معاملے میں آپ کافی سنجیدہ رہیں گے اور اولاد کی طرف سے مالی ضروریات کو شدت سے محسوس کریں گے لیکن پچیس مارچ کو مریض برسطان میں حبور کی منزل میں داخل ہوگا جس سے صحت کے معاملات میں آپ کو کافی احتیاط کا ملہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی صحت کے معاملات میں پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے کھانے پینے اور اپنے سونے جاگنے کے معاملات کا خصوصی خیال رکھیں مریض چھٹے گھر میں مہتہت حملے اور نیچے کام کرنے والے لوگوں سے احتیاط کا مشکل دیتا ہے مریض کا حبود کاروباری معاملات پرسفری معاملات میں پچیس مارچ کے بعد سے سنبھل کر چلنے کی تجزیز دیتا ہے محضر دل خواتین و حضرات آپ کے لیے مارچ 2023 آپ کی شخصیت میں تبدیلی کا انصر پیدا کرے گا لوٹو کا 23 مارچ کا آپ کے اپنے مل میں داخلہ اور 20 مارچ کے صورت کا شرق آپ کو عالی مقاصد کے لیے پلان کرنے اور منصوبہ بندی کرنے کی طرف مائل کریں گے البتہ ایک بڑی تبدیلی یہ ہوگی گے آپ کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوگا آپ جو ارادے بنائیں گے وہ مضبوط ہوں گے پھر انہیں ملک سفر کے معاملات کے حوالے سے بعض دلب افراد پروگرام ترپیز دے سکتے ہیں اور اپنے روزگار کے معاملات میں آپ اپنے کام کو چین کرنے اور لوگجت کو بدلنے کے رجحانات میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اندازی اور قسمت آزمائی کے معاملات کی حوالے سے بھی 23 مارچ کے بعد آپ کو فوائد دلوا سکتے ہیں آپ کے اپنے ذائچے میں اپلوٹو آنے والے سالوں میں آپ کی ظاہری شخصیت آپ کے خد و خال آپ کے کردار اور آپ کی صحت کے معاملات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ جانے والا ہوگا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلوں کا آواز ہوگا تو آپ کے مستقبل کے بارے میں وہ توقع حالات کا تأیین کریں گی آپ کی خواہشات اور امیدوں کا گھر مارچ کے مہینے میں ساتھ نظرات کے زیرے اثر رہے گا اس سے امیدوں اور خواہشات کے حوالے سے آپ کو کامیائی نہیں ہوگی امید کی جاتی ہے کہ رومانوی زندگی میں اس مہینے آپ کی دلشکنی نہیں ہوگی اور اگر آپ محبت اور توجہ کے طالب ہیں تو آپ کو توجہ اور محبت دونوں ملے گی معزز ایکوئرینس خواہشات مواجز میں آپ کو چاہیے کہ اپنے آنے والے باق میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنی خصوصیات اور خامیوں کو ضرور بڑے نگر رکھیں آپ میں اس مہینے تبدیلی کی ہوا چلے گی جو آپ کے فیوچر کو ریسائیڈ کرے گی منفی چیزوں اور خیالات میں دلچسپی لینے کے بجائے فازیٹیو انرجی کی طرف کاویل ہوں مضبوط آساب اور مضبوط دل دماغ کے ساتھ مضبوط چیزوں اور پختہ نظریات کی پیروی کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان ہر وقت ایک سی صورت میں نہیں رہتا اور ہمیشہ صرف ایک مالی صورتحال اور پروفیشنل زندگی میں چیزیں غیر تسلیق بخش ہو سکتی ہیں آپ کو چاہیے کہ مارس کے مہینے میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو